کہ لوگوں نے ماں باپ کے حکومت پر اتنا زور زیادیہ رکھتے ہیں بیمیوں کا ایسا ضرم ہونا شروع ہو گیا بلکہ تراک دینی شروع کر دی اب با با بی کہتے ہیں حضرت عمر کا حوالہ دینے رہے ہیں بھائی تم عمر ہو جو کہہ رہا ہے کوئی اکل کرو حضرت عمر خام خام مشورہ دے سکتے ہیں یعنی جھوٹے بھالد لوگوں کی بیٹنیوں کو برباد کرتے ہیں اور بہنا ملا دیتے ہیں حضرت عمر نے کہا وہ رسالہ اسی پر ہے کہ تعدیل الحقوق سب کو اپنے جگہ پر نیزان پر رکھا جائے کہ یہ حق اس کا ہے یہ بیوی کا ہے ماں باپ کا یہ حق کوئی نہیں کہ وہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرائیں اگر یہ سوچیں کہ ہماری بیٹنیوں بھی دوسروں کے گھر میں گئیں ان کے ساتھ ایسا سلوک وہ کیا بنائیں گا پھر کوئی خدا سے درنا چاہیے وہ رسالہ بلکل اس کا بلائے کہ بچیاں بھی پڑھ لیں تاکہ بتا سکیں کہ یہی حق ہے تمہارا یہ ہم آدھانا کریں تو ٹھیک ہے کی صورت ورنہ جو آپ نے جانی حقوق بنائے ہوئے یہ کوئی دین ہمیں نہیں کرتا ہم نہیں یہ کریں گے بچی کا سوال یہ تاکہ آپ آپ خدمت کرتے ہیں بچے جب جاتے ہیں ایوریوٹی سے اکلاسی ہیں کھانا پناہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کیسے خدمت کریں وہ تو ہماری وہ کر رہی ہے فیسیت کس کو وہ کہیے جی کہ ماں باپ آپ وشیوں پر دودھ بلاتی ہیں کیوں تو دودھ بھی ہوئی میں نے کھانا بنا رہے تم کھانا ہو سکتے ہیں صحیح کی صاحب یہی ہونا تھا جب بچیاں بچاری یہاں رکھے کھاتی ہیں تھکھار کر جاتی ہیں تو پھر ماں نے ہی خادمہ بننا تھا ان کے لیے کچھ کر کے رکھنا تھا اب یہ دورہ کام تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ادھر سے بھی جائیں اور پھر جا کر یہ کھانے چار کریں یہ اماؤں نے پھر بھکتنا تھا نا اگر یہ کام کیا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہونا یہ پھر بید بھی کیا ٹھیک ہے ان کو چاہیے جاگتی رہے کھانے تیار کریں یہ بچاری ہیں جو تھکی آ رہی گئی ان کی خدمت نہیں کریں اگر ایسا نہیں کرنا تھا تو پھر ان کو گھر میں رکھیں نہیں ہے بیوی اپس میں جگر پت نے اپنی بیوی کو تین دفعہ طلاق کہا تو اس کا کیا حال یہ تین دفعہ طلاق برکل لایانی ہے کوئی شایہ نہیں ہزار مرتبہ بھی کوئی کہہ دیں آپ آج سے مطمئن ہو جائیں جو ایسا اس کو بیچارے کو میرے پاس بھیجے سٹیمپ لاکر اس کو دوں تیرا نکات کیم ہے کسی حلالے کی ضرورت نہیں کسی فترے کی نہیں دین اسلام نے تین چانس لیے ہیں جو بدکسمت سے تین مرتبہ بن گئے تین دفعہ نہیں چاہے طلاق طلاق ہے وہ زندگی میں تین موقع ہیں کہ آج آپ نے ایک طلاق کئی بے شکت ہزار مرتبہ کہہ گی وہ ایک کاؤنٹ ہوگی اس کے بعد دین نے گھر آباز رکھنے کی راستہ کھلا رکھا کہ تین حید آنے تک تم یہ اعلان کر دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لیا تو سب کام ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں اگر تین مہینے گزر گئے طلاق واپس نہیں لی اب راستہ کھلا کے دوبارہ حق مہرہ مگر آپ لڑکی کی مرضی ہوگی پہلے تھا جبر کہ وہ نہیں بھی مانتی آپ نے رجوع کر لی تین مہینے گزر گئے صاحب کا مکار تو ختم ہے دونوں پر پہلے کی طرح علاق ہوگا ہے اگر آپ لڑکی مانیں اس کے وارث مانیں تو نیا حق مہر دو گواہوں کی نیا نکاح ہو جائے گا ریوائز کر دیں گے یہ ایک موقع پھر کبھی ناراض ہوں گے پھر ہوگا پھر یہی کہ تین حید تک واپس لے سکتا بعد میں دوبارہ نکاح ہو سکتا بیسک بیس سال ہوگا جب تیسری مرتبہ کہے گا زندگی میں یہ تین موقع سے زندگی میں مضاق نہیں تھا کہ تین بار قیل یار بار قیل عزر گیا ایسی کوئی بات یہ کیا اسلام میں جیل کا نظام ہے